دوستوں سال دوہچار باویس میں دنیا میں سب سے جادہ پرمانو ہتھیار رکھنے والے دیش رشیہ نے یوکرین پر دھاوا بول کر پوری دنیا کو چونکا دیا اور اسے دیکھ کر ایک بار پھر دنیا کے سبی چھوٹے بڑے دیشوں نے اپنی اپنی سرکشہ پکتا کرنے کے لیے بھرست پریاس کرنا شروع کر دیئے ہیں کوئی دیش اپنا ڈیفینس بجٹ بڑھا رہا ہے تو کسی نے دوسرے دیشوں کے ساتھ نئے نئے ہتھیار خریدنے کی ڈیلز کی ہیں کچھ دیش اپنے خود کے ہتھیاروں کا نرمان کرنے پر جور دے رہے ہیں تو کوئی اپنی سرکشہ کی خاطر دنیا کے انیے طاقتور دیشوں کے سموہوں میں شامل ہونا چاہتا ہے کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوہجار باویس میں روس نے یوکرین سے یدھ کر کے نہ صرف دنیا میں ہتھیار نرمان کی ریس کو بڑھایا ہے بلکہ دنیا کو ایک تیسرے وشید کی سمبھاونا کی اور بھی دھکیل دیا ہے ہن سب کے بیچ اس سال دنیا کے ٹاپ ٹین سب سے طاقتور دیشوں کی رینکنگ میں بھی پچھلے سال کے مقابلے کچھ بے حد چوکانے والے پریورتن دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر کچھ دیشوں نے نچلے پائدان سے جمپ کرتے ہوئے اپنی رینکنگ میں صدھار کیا ہے تو وہیں کچھ ہیوی ویٹ چیمپیانز کی پاور رینکنگ میں کچھ گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آئیے جانتا ہے کہ کون ہے اس سمائے دنیا کے ٹاپ ٹین سب سے طاقتور دیش لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال ڈیویڈ سلنگ کس دیش کا میسائل ڈیفینس سسٹم ہے اجرائل یا یوکی یدی آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیں ساتھی جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین سے نمبر ٹین پر ہے اٹلی اٹلی ایک یوروپین دیش ہے اور نیٹو کا بہت ہی پرباوشالی میمبر بھی ہے اٹلیان آرمڈ فورسز میں ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ ایکٹیو ملٹری پرسونیل ہیں اور قریباً ڈیڑھ لاکھ پیرا ملٹری اینڈ ریزرو سولجرز بھی ہیں ان کے پاس دو سو کی قریب مین بیٹل ٹینکس ہیں دو سو بیس سے زیادہ فائٹر اور انٹرسپٹرز جیسے ملٹی رول اور اٹیکنگ اینڈ بومبر جیٹس ہیں اٹلیان نیوی کے پاس دو بڑے ائرکرافٹ کیریرز چار ڈسٹرولر شپس چودہ دنیا کی سب سے بہترین وغہ تک فریگیٹس ہیں اور آٹھ سبمرینز بھی ہیں اٹلی اپنے ڈیفینس پر فلال قریباً تیس سے پینتیس بلین ڈالر ویلیو کا سالانہ خرچ کرتا ہے لیکن یوروپ میں چل رہی اتھل پتھل کے بیچ آگے ہی اپنے ڈیفینس سپینڈنگ کو نیٹو کی نیم کے انسار اپنی جی ڈی پی کا دو پرتیشت کرنے کی یوجناب بنا رہے ہیں اس کے بعد نمبر نائن نمبر نائن پر ہے فرانس فرانس نے روشیہ یوکرین یودھ میں یوکرین کو کافی ہتھیار سپلائی کیے ہیں اس کے علاوہ فرانس کو اینرجی کرائسس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی طرح کی سوشل اینڈ فائنینشل سمسیاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے جس کے چلتے ان کی ڈیفینس رینکنگ میں کافی گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ یہ ایک نیوکلئر پاور دیش ہے جس کے پاس دو سو نبے سے زیادہ نیوکلئر وارہیٹس موجود ہیں فرنچ آمڈ فورسز کے پاس قریبن تین لاکھ ایکٹیو ملیٹری سولجرز و دیڑھ لاکھ سے زیادہ ریزارو اینڈ پیرا ملیٹری فورسز بھی ہیں ان کے پاس کل چار سو مین بیٹل ٹینکس ہیں دھائی سو سے زیادہ ملٹی رول و آٹیکر جیٹس ہیں ایک ہیوی ائرکرافٹ کیریئر تین ہیلیکوپٹر کیریئرز دس ویدھوانسک ڈشٹروئر جہاج اور نو سبمرینز موجود ہیں ان کا ڈیفینس بجٹ پیتالیس سے پچاس بلین ڈالر کی بیچ سالانہ رہتا ہے اور یہ ہر سال اس میں قریبن تین بلین ڈالر کا اجافہ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد نمبر ایٹ نمبر ایٹ پر ہے جپان چائنیز آگریسن کو دیکھتے ہوئے جپان کی ایکٹیو ملیٹری فوج تین لاکھ سے زیادہ کی ہو چکی ہے ان کے پاس 600 سے زیادہ مین بیٹل ٹینکس ہیں 200 سے زیادہ جیٹس ہیں چار ہیلیکوپٹر کیریئرز 36 ڈشٹروئر شپس و تیویس سبمرینز موجود ہیں جپان نے چائنہ نورتھ کوریا و رسیا سے لگتار مل رہی دھمکی بھرے سنکیتوں کے چلتے اپنی ڈیفینس نیتی کو اب ایک اگریسیو روپ دینے کی یوجنا بنائی ہے جس کے لیے یہ آنے والے سمائے میں اپنے 40 سے 45 ڈالر ویلیو کے بجٹ کو بڑھا کر لگ بھگ دو گنا کرنے والے ہیں اس کے بعد نمبر سون نمبر سون پر ہے پاکستان پاکستان کی گرتی آرثک حالت کے باوجود پاکستانی ملیٹری کے اچھے دن جاری ہیں اور چین، امریکہ، ترکی آدھکائی دیشوں سے ملنے والی آرثک و دیفینس مدد کے دم پر ان کی ملیٹری پچھلے سال اپنی نائنٹ پلیس سے جمپ کرتے ہوئے اس سال نمبر سون پر آ چکی ہے پاکستان ایک نیوکلئر پاور دیش ہے جن کے پاس ایک سو ستر سے زیادہ نیوکلئر وارہیٹس موجود ہیں ان کے پاس کریون چھ لاکھ اسی ہزار سے زیادہ کی ایکٹیو فوج ہے و دس لاکھ سے زیادہ ریزرو اینڈ پیرا ملیٹری پرسنیل بھی ہیں سیتی سو سے زیادہ مین بیٹل ٹینکس ہیں ساڑھے چار سو سے زیادہ فائٹر اینڈ آٹیکل جیٹس ہیں پاکستانی نیوی میں دو میسائل گائیڈڈ دیشٹروئر شپس کم فریگٹس ہیں وہ آٹھ سبمرین سے ہیں ان کا سالانہ ڈیفینس بجٹ دس سے بارہ بلین ڈالر ویلیو کا ہو جاتا ہے اور یہ ترکی و چائنہ کی ساتھ مل کر اور بھی کئی طرح کے نئے نئے ہتھیاروں کا نرمان بھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد نمبر سکس نمبر سکس پر ہے ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا کے پاس چھے لاکھ سے زیادہ کی ایکٹیو فوج ہے والاکھوں ریزرب اینڈ پیرا ملٹری سولجرز بھی ہیں ساؤتھ کوریا آرمی کے پاس تیویس سو سے زیادہ مین بیٹل ٹینکس ہیں پانچ سو کے قریب فائٹر جیٹس موجود ہیں دو ہیلیکاپٹر کیریئرز ہیں تیرہ ہے ڈیسٹروئر شپس ہیں اور باوی سبمریز ہیں ساؤتھ کوریا کا ڈیفینس بجٹ لگ بھگ پیتالیس سے پچاس بلین ڈالر کے بیچ رہتا ہے لیکن یہ نورتھ کوریا و چائنہ کی ریزن میں بڑھتی دخلان ناجی کے چلتے اپنے ڈیفینس پر اور بھی ادھک خرچ کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں اس کے بعد نمبر فائیو نمبر فائیو پر ہے یونائٹیڈ کینگڈم پاکستان کی طرح ہی یوکے کی بھی آرثک حالت بھلے ہی گڑ بڑ چل رہی ہو لیکن انہوں نے نہ صرف اپنے ڈیفینس پر سیونٹی فائیو بلین یو ایس ڈالر ویلیو کے آس پاس کا خرچہ کیا بلکہ یوکرین کو بھی بھاری بھرکم ڈیفینس مدد پہنچائی ہے ان کے پاس فلال ایک لاکھ نبے ہزار سے جارہ کی ایکٹیف فوج ہے دو سو ستائیس مین بیٹل ٹینکس ہیں ایک سو چالیس کے آس پاس فائٹر جیٹس ہیں دو ائرکرافٹ کیریئرز چھے ڈیسٹورشپس و دس سبمرینز بھی ہیں اس کے علاوہ یوکر ایک نیوکلئر پاور دیش ہے جن کے پاس قریباً دو سو پچیس نیوکلئر وارہیٹس بھی موجود ہیں اس کے بعد نمبر فور نمبر فور پر ہے انڈیا دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی اور وائبرانٹ ینگ پاپیولیشن کے دم پر بھارت کے پاس دنیا کی دوسری سب سے بڑی اسٹینڈنگ آرمی ہیں جس میں ساڑھے چودہ لاکھ سے زیادہ ایکٹیو ڈیوٹی سولجرز ہیں اور اس سے بھی زیادہ ریزر و اینڈ پیرا ملیٹری فورسز ہیں انڈیا آرمی کے پاس چھے آلیس سو سے زیادہ مین بیٹل ٹینکس ہیں چھے سو اسی سے زیادہ ملٹی رول اینڈ اٹیکر جیٹس ہیں دو بڑے ائرکرافٹ کیریئرز گیارہ ہے ہیویلی آمڈ ڈشٹورشپس ہیں اور سترہ ایکٹیو سبمرینز ہیں بھارت کا سالانہ ڈیفینس بجٹ بھی ستر بلین یو ایس ڈولر کی آسپاس رہتا ہے لیکن بھارت آگے بھی اپنے ڈیفینس پر لگتار بڑا خرچہ کرتا رہے گا اس کے بعد نمبر تھری نمبر تین پر ہے پیپلز ریپبلک آف چائنہ چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سٹینڈنگ آرمی ہیں جس میں بیس لاکھ سے زیادہ ایکٹیو ڈیوٹی پرسنل ہیں اور اس سے بھی زیادہ پیرا ملٹری اینڈ ریزرب فورسز ہیں پانچ ہزار سے زیادہ مین بیٹل ٹینکس ہیں بائیویسٹو سے زیادہ ملٹی رول اینڈ آٹیکنگ جیٹس ہیں تین بڑے ایرکرافٹ کیریئرز و تین ہیلیکوپٹر کیریئرز کے علاوہ پچاس ہیولی آرمڈ ڈیسٹرور شپس ہیں اور سیونٹی فائیب ایکٹیو سبمرینز کے ساتھ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نیول فوج چائنہ کے پاس ہے ان کے پاس قریبن چار سو نیوکلئر وارہیٹس بھی موجود ہیں جن کی سنخیہ آگے یہ اور بھی زیادہ بڑھانے والے ہیں چین دنیا میں دوسرا سب سے زیادہ ڈیفینس پر خرچ کرنے والا دیش ہے جن کا پچھلا ڈیفینس بجٹ دو سو تیس بلین یو ایش ڈالر ویلیو کا رہا اور چین آگے بھی لگتار اپنے ہتھیاروں کی سنخیہ بڑھاتا جا رہا ہے اور یہ جلدی ہی دنیا کی دوسری سب سے طاقتور ملیٹری بھی بن سکتا ہے اس کے بعد نمبر ٹو نمبر ٹو پر ہے رشیا رشیا یوکرین کے ساتھ ید میں اپنے ہجاروں سولجرز و ہتھیار برباد کر چکا ہے لیکن ان کے پاس سوویت سمیہ کا کافی اسلاح موجود تھا اور ان کی ایک ہیوڈ گھریلو ڈیفینس انڈسٹری و چھ ہجار سے زیادہ دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلئر وارہیٹس کی سنچھا کے دم پر یہ ابھی تک دنیا کی دوسری سب سے طاقتور ملیٹری رکھنے والا دیش بنا ہوا ہے ان کے پاس قریبن آٹھ ہلاک تیس ہزار سے زیادہ ایکٹیو ڈیوٹی سولجرز ہیں اس میں سے کئی ابھی یوکرین کے ساتھ ید میں الچے ہوئے ہیں ید کی وجہ سے انہوں نے اپنی سبھی پرانے اسٹوریز کے ٹینکوں کو بھی ایکٹیو کر رکھا ہے جس میں کل ملا کر ساڑھے بارہ ہزار سے زیادہ نیوہ پرانے ٹینکس موجود ہیں انہوں سے ہزار سے زیادہ ٹینکس یوکرین میں تاباہے بھی ہو چکے ہیں ان کی ملیٹری کی ایکزیکٹ آنکڑے ید کے بعد ہی پتا چلیں گے فیلال ان کے پاس پندرہ سو سے زیادہ ملٹی رول اینڈ آٹیکل جیٹس بتائے جاتے ہیں رشن نیوی میں ایک بڑا ائرکرافٹ کیریئر پندرہے ڈشٹور شپس و ستر کے قریب سب مارینز ہیں ایک سورس کے انصار رشیہ نے اب دک سو بلین یو ایش ڈالر ویلیو کا خرچہ یوکرین کے ساتھ ید میں کر دیا ہے اس کے بعد نمبر ون نمبر ون پر دنیا کا سب سے طاقتور دیش ابھی بھی بنا ہوا ہے دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکا جنہوں نے لاشٹ یئر اپنی ڈیفینس پر قریبا سات سو اسی بلین ڈالر ویلیو کا خرچہ کیا اور اس سال کے لیے بھی یہ قریباً آٹھ سو بلین ڈالر سے زیادہ کا ڈیفینس بجٹ پیش کر چکے ہیں یو ایس آرمڈ فورسز کے پاس فلحال تیرہ لاکھ اسی ہزار سے زیادہ ایکٹیو ڈیوٹی سولجرز ہیں امریکن آرمی کے پاس ساڑھے پانچ ہزار کے قریب مین بیٹل ٹینکس ہیں ستائیس سو سے زیادہ ملٹی رول اینڈ اٹیکر جیٹس موجود ہیں دنیا کی سب سے پاورفل نیور فورس دی یو ایس نیوی کے پاس گیارہ بڑے ایرکرافٹ کیریرز ہیں نو ہیلیکاپٹر کیریرز ہیں سیونٹی ٹو ہیویلی آمڈ ڈیسٹور شپس ہیں اور قریباً 68 سبمرینز موجود ہیں اپنی ہیوی ڈیفینس سپینڈنگ اور دنیا کی سب سے بڑی ایکونومک پاور ہونے کے چلتے امریکہ آگے لمبے سمیہ تک دنیا کی سب سے پاورفل ملیٹری فوج آپریٹ کرنے والا دیش بنا رہے گا سو فرنڈس یہ ہیں ورطماز سمیہ میں دنیا کی ٹاپ ٹین سب سے طاقتور دیش آگے آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ